اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر آفیہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ٹیچر کبیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آن لائن ٹیچر سٹوڈنٹس آج کی جو میں ویڈیو یہ بنا رہا ہوں جو پنجاب حکومت نے یعنی پنجاب بورڈز نے جو نیو س لیبر سے بیوز کر کے نائن کلاس کا آپ کو آپ کے لیے ایشو کیا اس کی آکورڈنگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میں نے اپنے چینل کے اوپر ایک پلیلسٹ بنائی ہوئی ہے جس کا نام ہے نائن کلاس ایکزامس ٹونٹی ٹونٹی وان ٹھیک ہے تو وہاں پر جا کے آپ لوگ میں کتنے بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا وہاں پر جا کے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس پلیلسٹ کے اندر میں نے صرف اور صرف وہی ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے جو کہ آپ کو دو ہزار اکیس کے اندر جو پیپرز آنے ہیں ان کے ان میں جو سوالات آنے ہیں صرف انہی سوال کو میں نے ریکارڈ کر کے تو وہاں پر جاہنا وہ اپلوڈ کیا میں ہے تاکہ سٹوڈنٹس جاہنا وہ زیادہ سے زیادہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس ابھی ہم لوگ سٹارڈ کریں گے آج چٹر نمبر ون اس کی ایکسرسائز نمبر ون پوائنٹ ون ٹھیک ہے تو اس کا سلیبس کیوں کہ میں پہلے ہی اپنی پہلی ویڈیوز کے اندر جہنا وہ بتا چکا ہوں تو آکے اس کو کونٹینیو کرتے ہیں ٹھیک ہے جو سٹوڈنٹس نے نہیں دیکھی ہوئی جن سٹوڈنٹس نے کہ میں نے سلیبس کون سا لکھوایا ہے وہ جہنا وہ دسکرپشن میں جا کے اس کا لنک بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے اور اوپر جہنا اگر آپ کو آئی کا بٹن نظر آ رہا ہے آپ کو رائٹ ہینڈ سائیڈ پر سب سے اوپر تو وہاں پر جا کے بھی جہنا آپ لوگ کلک کریں گے تو وہاں پر وہ سلیبس آ جائے گا ٹھیک ہے چیپ نمبر 1 کا ہے اس کے علاوہ میں نے دسکرپشن کے اندر جہنا اس کے پوری فارم جہنا وہ پورے ایک فائل جہنا وہ بھی اپ لوڈ کی ہوئی ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں question number 1 ہے ہمارے پاس question number 1 کا ہم نے part number کرنا ہے جی سی ٹھیک ہے اور اس کا ہم نے معلوم کرنا ہے order of matrix order of matrix جہنا ہم نے معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا سی والا part کرنا ہے ہمارے پاس کہ سی برابر ہے ہمارے پاس 2 4 کے اور اس کا ہم نے معلوم کرنا ہے order دیکھیں سلوڈنٹس سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ order کہتے ہیں order of matrix کہتے ہیں آپ کے پاس کسی بھی column کے اندر کسی بھی matrix کے اندر جو rows and columns کی تعداد ہوتی ہے rows and columns کی جو quantity ہوتی ہے تعداد ہوتی ہے وہ آپ کے پاس کیا کہلاتی ہے order of matrix کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے order of matrix کہلاتی ہے اس میں کتنی rows آپ کے پاس 1 اور column کتنے آپ کے پاس 1 2 ٹھیک ہے 2 columns ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ solution کی heading دینے کے بعد question کو ایک مرتبہ revise کر لیتے ہیں اور پھر ہم لوگ اس کو continue کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب اس میں rows کتنی آپ کے پاس students 1 اور column کتنے آپ کے پاس 2 ٹھیک ہے یاد رہے کہ order of matrix کے اندر آپ نے سب سے پہلے جو لکھنا ہوتا ہے وہ number of rows لکھنی ہوتا ہے کتنی آپ کے پاس 1 اور column کتنے آپ کے پاس 2 تو 1 by 2 اس کا کیا آ جائے گا آپ کے پاس answer آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اسی سوال کا آپ نے کرنا students یہاں پر h part ٹھیک ہے یہاں پر میں کر جاتا ہوں h part ٹھیک ہے اب sorry g part آپ نے کرنا ہے g part کے بعد آپ نے جہاں آگے h part بھی کرنا ہے ٹھیک ہے g part آپ کے پاس concept 2 3 0 1 2 3 2 4 5 یہ آپ کے پاس جہاں سوال ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کا ہم نے معلوم کرنا ہے order ٹھیک ہے question کو ہم لوگ ایک مرتبہ revise کر لیتے ہیں ٹھیک ہے revise کر لیتے ہیں 2 3 0 1 2 3 2 4 5 ٹھیک ہے آپ کو میں نے بتایا کہ جب بھی آپ نے order معلوم کرنا آپ نے کیا کرنا ہے student سب سے پہلے دیکھنا روز کتنی کتنی روز ہے اس میں 1 2 3 اور column کتنی ہے 1 2 3 ٹھیک ہے تو بس آپ نے کیا کرنا ہے پہلے روز کی تعداد کتنی ہے 3 اور پھر آپ نے columns کی تعداد یعنی 3 by 3 اس کا کیا آجائے گا order آجائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے h part ہمارے پاس کئے students وہ دیکھتے ہیں h part ہمارے پاس ہے 2 3 4 1 0 6 یہ ہمارے پاس ہے n h part ہے ٹھیک ہے اس کے بھی ہم لوگ solution کی heading دینے کے بعد question کو 1 مرد بھائز کر لیتے 2 3 4 1 0 6 یہ ہمارے پاس question کو revise کر لیا جو h matrix ہے اب اس میں students آپ کے پاس کتنی rows ہیں 1 and 2 and 2 and 3 2 columns ہیں اور 3 آپ کے پاس 2 آپ کے پاس rows 3 آپ کے پاس columns پہلے آپ نے روز کی دا لکھ by اور پھر آپ نے columns کی یعنی 2 by 3 یہ اس کا آجائے گا order آجائے گا ٹھیک ہے یہ question number 1 exercise number 1.1 کا جو کہ آپ پیپر میں یعنی انہی تینوں parts میں سے آپ پار نمبر c g اور ای انہی تینوں parts کرنا وہ کرنا ہے exercise number 1.3 کا question number جو ہے نا ہمارے پاس 3 ٹھیک ہے question number 3 ٹھیک ہے یہ میں نے اپنانی ویڈیو کے اندر question upload کیا ہو ہے لیکن میں دوبارہ صرف اس لئے بنا رہا ہوں تاہا کہ آپ کے لئے سان رہے ٹھیک ہے تو question number 3 ہم لوگ and c c and d ٹھیک ہے اس میں آپ نے a b c اور d کی جو ہے na وہ value معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس عوال کے اندر جو ہے na a b c d کی value جو ہے نا وہ معلوم کرنا کافی زیادہ آسان ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لوگ solution کی heading دینے کے پات question کو revise کر لیں a jama c a jama 2 b c minus 1 4 d minus 6 is equal to 0 minus 7 3 اور 2 d یہ آپ کے پاس question ہے student matrix کے اندر ہم لوگ جب کسی بھی value کو بڑھابر let کرتے ہیں جمع کرتے یا minus کرتے ہیں totally fully procedure ہوتا ہے پہلے نمبر کو پہلے میں دوسرے نمبر کو دوسرے میں تیسرے نمبر کو تیسرے میں اور چوتھے نمبر کو آپ چوتھے میں جو نمبر کیا کرتے ہیں یا جمع کرتے ہیں یا minus کرتے ہیں یا پھر اس کو برابر میں لکھتے ہیں دیکھیں ذرا left hand side پہ جو آپ کے پاس matrix میں پہلا number a jama c اور پہلا number 0 اس کو آپ n number 1 کا نام دے دینا ادھر آپ کے پاس دوسرا number left hand side a jama 2 b اور ادھر 7 اس کو اپنے equation number 2 کا نام دے دینا اسی طرح یہ پر آپ کے پاس 4 d minus 6 ادھر آپ کے پاس 2 d اس کو آپ n 4 کا نام دینا ہے اب آپ نے معلوم کرنی ہے values a b c and d اگر ہم لوگ 1 کو حل کرتے ہیں تو اس میں 2 variable a or c اگر 2 کو حل کرتے ہیں 2 variables a اور b دونوں کی قیمتیں مجید نہیں یہ بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے پہلے اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں صرف a c wala ٹھیک ہے تو اس میں ہم لوگ پہلے کیا کریں گے students یہ ہم لوگ line draw کر دیکھ اور دیکھتے ہیں یہ پر 3 اب یہ 1 ادھر منس اور ادھر آج گا آپ کے پاس جمع تو c برابر آج گا آپ کے پاس 4 کے اکیشن نمبر 3 جو ہے نا ہم نے حل کر لی چار ویریابل معلوم کر نے abc ڈ d c ہم نے معلوم کر لیا ٹھیک ہے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں اکیشن نمبر 4 اس میں بھی اکی ویریابل ہے چاہے وہ دو طرح کا لیکن ہے اکی دی والا تو ہم لوگ دی والے کو حل کر لیتے ہیں یعنی 4 اکیشن کو solve 4 وہ کیا آپ کے پاس 4 d minus 6 is equal to 2 d اس میں ہم لوگ کیا کریں گے d والی ہمارے پاس آجائے 2 d آجائے 6 ہم نے معلوم کر دی کی تاری تو 2 ادھر multiply ہمارے پاس divide ٹھیک ہے یہ ہو جائے 2 1 2 3 4 d is equal to آجائے گا آپ کے پاس 3 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ 1 کو بھی حل کر سکتے اور C بھی حل کر سکتے بان کو حل کریں اس میں C کی قیمت آجائے گی لیکن آپ کوشش کریں پہلے 1 کو حل کر لیں ٹھیک ہے یہ پر ہم لوگ لکھتے ہیں جی solve 1 solve 1 ٹھیک ہے 1 کیا آپ پاس A جمع C is equal to 0 is equal to 0 ٹھیک ہے تو C کی value ہمارے جائے گا minus 4 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس 3 variables کی قیمت آگیا A C and D ٹھیک ہے اب ہمارے پاس رہے گی صرف اور صرف ایک value معلوم کرنے والی اور وہ کون سی ہے equation number 2 ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں solve 2 یہاں پر ہم نے solve 2 لکھ لیا اب آپ کے پاس equation number 2 کی ہے students یہاں پر A jama 2 B is equal to آپ کے پاس 7 ٹھیک ہے آپ دیکھیں B کی value آپ nے ménus 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 7 میں جمع 3 نکال لیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 3 ٹھیک ہے ہم نے چونکہ قیمت معلوم کرنی ہے B تو 2 multiply اور آج آج جائے گا divide تو B برابر آج جائے گا minus 3 over 2 یہ آپ کی value آج جائے B ٹھیک ہے A کی value آج ہمارے پاس minus 4 B value minus 3 over 2 C value 4 D value 3 ٹھیک ہے students تو یہ ہماری exercise number 1.1 complete ہوگی میں کوشش کروں گا کہ پوری پوری exercise ایک ویڈیو کے اندر پریشان نہیں ہو نا پوری پوری exercise جتنے بھی 2 3 4 جتنے بھی پار دی ہوں اگر آپ میری محنت ویڈیو پسند آ رہی تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر لازمی طور پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی تمام لیٹیس ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ملتے ہیں سٹوڈنٹس نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ